اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹری والا اور آج میں آپ کو وزٹ کروانے لگا ہوں وارٹر فیلٹر پلانٹ کا کہ کس طریقے سے یہ جو مارکیٹ میں وارٹل آپ سیل کرتے ہیں وارٹلز کے اندر پیک کر کے نیسلے کا ہے یا بارکی کمپنیز کا ہے اس طرح کا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں یا کتنے کا لگتا ہے کیا سسٹم ہے پورے کی پوری معلومات میں یہاں پر دینے لگا ہوں اس کے بعد اگر کوئی دوست خوش مند ہوگا کہ وہ وارٹر فیلٹر پلانٹ لگا کے اپنی نوزی کمانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے وارٹر فیلٹر پلانٹ لگا سکے گا ہم اس کو لگوا کے دیکھوں گے چلتے ہیں میڈیو کی طرح ہم دیکھیں کس طریقے سے پلانٹ نہیں گا میرے ساتھ موجود ہیں علی بھائی اسلام علیکم علی بھائی کیا آلے سر ٹک ٹاک ہے ادھر آجیں تھوڑا سر کیمرے کا ریزلٹ ادھر نہیں ہے ٹھیک یہ پورے کا پورا ایک وارٹر فیلٹر پلانٹ ہے سر یہ بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ اس کا پروسس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے پانی کٹھا کیا جاتا ہے یہ ٹیک ہے ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا ایک اتا ہے راہ مٹیریل کا ٹیک ٹیک ہے ہم بسیکلی شاپ میں رکھتے ہیں یہ راہ مٹیریل کا ٹیک ہے یہ راہ مٹیریل کا ٹیک ہے اس ٹیک میں آپ کا پانی فل ہونا ضروری ہے راہ مٹیریل کا ٹیک سے الگ ہے جو آپ نے بنایا ہے اس سے پانی آنا ہے نشی ویسلز میں یہ پمپ ہوتا ہے پانی پروائیٹ کرتے ہیں پانی پروائیٹ کرتے ہیں پانی گزرنے کے بعد آگے جاتا ہے یہ ہوتی ہے بیکٹیریہ بھی کل کرتی ہیں پانی کی کلیننگ بھی کرتی ہیں پھر یہ میں مرین ہوتی ہے اس نے ایسی کسافتیں پانی میں سے نکالنی ہوتی ہیں جو ظاہر ندنی ہو رہی ہوتی ہیں پانی دیکھنے میں تو صاف ہوتا ہے لیکن صاف ہوتا نہیں ہے اس کا کام یہ کہ ان کسافتوں کو ویسٹ کر دیں اس کے بعد فلٹریشن سسٹم میں ایک الگ سے لگا ہوتا ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ آر اپلانٹ کی سسٹم ہے اس کے بعد فلٹریشن سسٹم ایک الگ سے ہوتا ہے وہ بھی پانی کو کلین کرتا ہے یہ اس کا فلٹریشن سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پانی گزرنے کے بعد یووی لیمپ ہوتا ہے یہاں پر یووی لیمپ میں سے پانی گزرتا ہے پانی یہاں سے گزرنے کے بعد بیکٹیریا کل ہوتا ہے اس کا پھل جاتا ہے ٹینک میں پروڈیک ٹینک میں جا کے پانی گرتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی دونوں ٹینکیاں لازمی صاف ہونی چاہیے جب آپ پانی کیار کر لیتے ہیں پھر وہ لگا ہوتا ہے اوزون ایٹر یہ اوزون ایٹر ہوتا ہے اس کی بھی لگانا ضروری ہے کم از کم 40-45 منٹ لگا دیں نہیں لگا سکتے ٹینک ٹھوڑا تو 15-15 منٹ دن میں دو دو دفا تین دفا تین دفا بلکو صحیح ہے اس سے پیش پیدا فرق نہیں پڑتا لیکن فائدہ یہ ہو جائے کم از کم ایک سال تک کم از کم از کم ایک سال تک پانی میں بکٹیریا نہیں پیدا ہوتا پانی آپ کا کھڑا ہے پانی میں نہ جالا ہے گا نہ بکٹیریا گروت کرے گا اچھا اس کے بعد زیرو ایفروڈیٹ ٹینک کے بعد اس کوٹر مراحل کے بعد زیرو پوائنٹو میکرون کا انٹی بکٹیریل ایبسلیوٹ فلٹر ہوتا ہے وہاں سے پانی کو گزارا جاتا ہے وہ میں فلٹر آپ کو دکھا دیتا ہوں واقعی فلٹر جو ہوتے ہیں وہ جمبو فلٹر میں جا رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے وہ فلٹر عامی ہے چیک ہے بہت باریک فلٹر ہوتا ہے بہت باریک فلٹر ہوتا ہے اس میں سے گزار کچھ نہیں سکتا چاہی اس فلٹر کا آپ نے نام کیا بتایا انٹی بکٹیریل فلٹر ہوتا ہے زیرو پوائنٹو میکرونٹ ایبسلیوٹ فلٹر اسے نارمل لیکن میں کرتے ہیں یہ ٹوٹل مراحل کا جناب پانی کی تیار کرنے کے چیک ہے اس میں جو منرل استعمال کرتے ہیں ہاں 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 وہ کس طریقے سے اس میں دوزگ پمپ لگے ہیں یہ دوزگ پمپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار پمپ دکھا دیں کیچیوم مگنیشیوم سوڈیوم ٹھیک ہے یہ تین منرل استعمال کرنے اس کے بعد جو چوتھا پمپ ہے وہ انٹیسکیلر کا ہوتا ہے میمبرین کے لئے وہ بھی ضروری ہے وہ پانی کے اندر موجود بکٹیری ہوتا ہے وہ بھی کل کرتا ہے میمبرین کی کلیننگ بھی کرتا ہے ان کا کام ہوتا ہے سیٹ کرنا اچھا ریشو ہر بوتل کے اوپر لکھی ہوتی ہے کم اس کم پورڈ والوں نے بتایا ہوتا ہے کہ اپنی اتنی اتنی ڈوز لازمی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پانی کا ٹیسٹ کیسے بنانا ہے ذائقہ کیسے بنانا ہے اب اپنے حساب سے جو موجود شدہ ریشو ہے وہ اس کو لازمی سامنے رکھنا ہے اس کے حساب سے ریشو سیٹ کر کے پانی کا ٹیسٹ تھیار کرنا ہے اور منرل اچھی قوالٹی کونے چلی ہے اچھی قوالٹی کے منرل کی اوز کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پانی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا ہلکی قوالٹی کے یوز کریں گے تو لازمی بات اس میں کم پرین نہیں ہوگا اچھا یہ تو ساری چیزیں ہوگی اب ہم چلتے ہیں وارٹر فیلٹر پلانٹ چھوٹے سے چھوٹا وارٹر فیلٹر پلانٹ کتنے پیسوں میں لگ سکتا ہے اگر آپ لوکل قوالٹی کی بات کریں اپنو پڑا ہے چوٹہ سے چھوٹے ہونا اگر اچھی یہ ہے نارمل پلانٹیں ٹن کا پلانٹ جسکا فیلٹر میں فیلٹر پر اس مکسر کا اپنو پڑھیں جتنی میمریز ہوتی ہے اس کے حساب سے ٹن اور اس کے قپسٹی بڑھ جاتی ہے اچھا چھوٹے چار ہلال پلانٹ سے پلانٹ سٹارٹ ہوا تھا نارمل جتنا دو دار دیا جاتا ہے وہ اچھی قوالٹی پلانٹ ایک ماہ ہے بہترین بڑا بہترین ہے ایک ڈو کمپنیز ہوگا ہے مشہور آپ کسی بھی برینڈڈ کمپنی سے پلانڈ لگو آتی ہیں تو منیموم سات لاکھ سے پلانڈ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن برینڈڈ ہوتا ہے سات لاکھ میں جو پلانڈ لگے گا اس کی پروڈکشن ڈیلی کتنی ہوگی کم بس کم سولہ سو لیٹر کم سے سولہ سو لیٹر کم سکتے ہیں یعنی کہ سولہ سو لیٹر ٹوٹل یہ پروڈکشن بتا رہا ہوں جو ایڈ ٹن کے پلانڈ کی پروڈکشن ہے وہ بارہ سے پندرہ لیٹر ہوتی ہے صحیح بارہ لیٹر یا بارہ تینہ لیٹر آپ کو پانی ہے نا وہ اس میں پروائیڈ کرنا ہے ایک منٹ کے اندر اچھا ایک منٹ کے اندر ایک منٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے آپ کے پاس جتنا پانی ہے اس کے حساب سے اس کی پروڈکشن کرنا ہے ٹھیک ہے زبردست اچھا اس کے علاوہ تھوڑا سا آئیڈیا دیجئے گا اس کاروبار میں اگر کوئی فرض کرو سات لاکھ کا پلانٹ لگا رہتا ہے آپ کا آئیڈیا کیا ہے کہ منتھلی وہ اپنی محنت کرے کتنے مطلب وہ سیل کرے اور کتنی کمائی کر سکتا ہے اس میں کمائی ڈیفیل کرتی ہے اس کے اوپر کے وہ مارکٹ کتنی ہی کر رہا ہے وہ آپ ایک آئیڈیا بتا دیں جرنل بتا دیں کہ اگر وہ فرض کرو پچاس ہزار لیٹر وہ سیل کر لیتا ہے تو اس پچاس ہزار لیٹر پہ اس کو کتنی تقریباً بچت آئے گی اندازاً اگر تو وہ پچاس ہزار کی سیل کرتا ہے تو اس کے اوپر اس سے بچت آئے گی صرف پندرہ ہزار پہ پندرہ سے بیٹھ ہزار پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ریزنز پتہ گیا ہے کہ اگر وہ لیگلی ورک کر رہے ہیں تو اس نے بجلی کا مل بھی دینا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے بعد پر کلیر کرنے ہیں ٹھیک ہے فیلٹریشن سسٹم کو بھی اکے کرنا ہے یعنی فیلٹر بھی اس نے لگانی ہے بلکل صحیح ہے گورنمنٹ کے بھی جو مینٹیننس آنی ہے وہ بھی اس کی انہی ہے بلکل ٹھیک ہے مجھلی اگر آپ شوہ پرینٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے بھی خراجات ہے بلکل ٹھیک ہے پھر یہ کیپ لازمی ہوتی ہے آپ نے ریسائیکل کیا بھی یوزنی کرنا ہے ٹھیک ہے کیپ آپ نے اچھی کوالٹی کے یوز کرنے اور نئے کیپ لگانی ہے یہ بوٹر آپ جتنی دفعہ دیکھیں گے نا جتنی بوٹرز لگیں جن ایم کمپلیٹ ٹیک لگاؤں گا اس کے دو فائدے ہیں یہ بوٹر ہوتی ہے انیس لیٹر کی ایسے ہی ہے سر اس کے اوپر کیپ لگتی ہے یہ والی پوری نیک والی اچھے یہ کیپ ایسے ہی بس اس کو لگا دے تو فکس ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی پنچنگ مشین چاہیے ہاتھ سے پنچ کرنے ایسے تو اس سے پنچ ہوتی ہے صحیح ہے ہمارے گھر گھر توانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھ سے پنچ کریں گے تو فکس ہو جائے گی کوئی اس میں کسی قسم کو پرابلم نہیں آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بجلی کتنی لگتی ہے تقریبا اس کی بیسیکلی پناٹ مارا جاتا ہے ستارہ سویمی سنویر اس کا بجلی کا ملکہ اکھراجات نکالیں تو کمرچن میٹر لگاؤ تو بارہ سے پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار تیزار کتنی پروڈکشن پر؟ اگر آپ سونہ سو لیٹر پر گیا اور دو ہزار لیٹر دیلی کا لے گی پھر آپ کا پندرہ سے اٹھارہ ہزار پر یعنی دو ہزار اگر دو ہزار لیٹر پر ڈے اگر آپ پروڈکشن کرتے ہیں تو بل آئے گا پندرہ سے بیس ہزار پر پندرہ سے اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیٹ پر تقریبا کتنی بچت آجاتی ہے ایک پیٹ اگر کو تیار کرتا ہے لیٹر ہولا بیسک تو دیلیٹ کرتا ہے کہ آپ سیل کس جگہ پر کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر اس جگہ پر کمپیٹیشن نہیں ہے تو آپ کا مارجن بھی اچھا ہو جگہ اگر تو کمپیٹیشن ہے تو پھر مارجن کم ہو جگہ باقی رہے کہ پیٹ کی کاؤس نہیں کر لیں تو پیٹ کا اس ٹیم لاہور میں جو پیٹ سیل ہو رہا ہے کم ہوتا ہے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس بہت ایک سو بیس یعنی مارکے سیل ہوتا ہے صحیح ہے باقی جو سیلزمین ہوتا ہے جو پروڈیکشن ہوتا ہے جس نے پروڈیکشن چیز تیار کی ہے اس کو پیٹ میں سے تیس پیٹ تیس پیٹ سیل بھی بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے علی بھائی کوئی اور چیز سمجھتے ہیں جو اس میں بتانا ضروری ہے ہاں فورڈ تھارٹیکل اسنس ہونا ضروری ہے بلکل صحیح ہے اگر آپ فورڈ تھارٹیکل اسنس نہیں لیتے تو پی سی آ ڈبلی آر کا لسنس لینے کسی بھی اچھی فرم کاری نہیں ہے فورڈ تھارٹیکل اسنس بارہ ہزار پانچ سو روپے میں مل جاتا ہے سات لاکھ روپے کا پلانٹ ہو گیا ہے بلکل بجلی اور باقی سارے لوازمات کا تقریباً ایک لاکھ روپے خرچہ ہاں بلکل اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ لاکھ اور تقریباً بارہ ہزار روپے ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کیا ایسے ایکسپینس ہیں جو آپ سمجھتے ہوتے ہیں شروع میں ایک بندے نے جب پلانٹ لگانا تو اس کے علاوہ کیا خرچ ہوتے ہیں بس یہی اخراجات یہی ہوتے ہیں جب آپ نے ایک چیز لگائی ہے اس کے پور تو ٹائلز بغیرہ کا باقی شوپس کا یا پلانٹ کا منفیکچری ہوگی وہ تو خرچہ آنے ہی آنے آپ کا باقی اخراجات بات بھی جو آپ کے ساتھ ساتھ چڑھنے ہیں وہ بوٹل میکلی ہیں بوٹل آپ نے تیار کروانی ہے تو اس کا خرچ ہے تقریباً شروع میں انیس نیٹر والی کتنی بوٹلیں ہونی چاہیے مینیمم آپ ٹوئنٹی سے ٹھرٹی بوٹل فورٹی بوٹل آپ ایک بوٹل کتنے کیا سکتے ہیں ایک بوٹل تیار کتنے میں ملتی ہے ایک بوٹل پرمیت پرنٹ جو ہے نا پانچ سو نویر بے کی ایک بوٹل ہے اگر فرض کریں کوئی آدمی سو بوٹل لیتا ہے اگر ایک بوٹل پڑ رہی ہے تو سو بوٹلیں ساٹھ ہزار کی پڑیں گی بلکل آسکت ہے یعنی ساٹھ ہزار پے کی بوٹلیں آگئی انیس لیٹر والی سو بوٹلیں چھوٹی بوٹل جو ہوتی ہے ڈیرڈ لیٹر والی وہ کتنے کی آتی ہے وہ ساڑھ چھہر پے سے شروع ہوتی ہے اچھی کوئٹی کی بوٹل ہے وہ نو روپے، ساڑھے نو روپے، دستر پے، بار روپے پے جا کے ٹھیک ہے یعنی ساٹھ ہزار روپے کی آپ بڑی بوٹلیں لے کے رکھ لیں اور چالیس ہزار روپے کی فیلان شروع میں چھوٹی بوٹلیں لے کے رکھ لیں تو یہ آپ کا مطلب ایک لاکھ روپے ہم نے خرچہ نکالا تھا ساری چیزوں کا وجلی کا، رنٹ کا، مکان کا، سب چیزوں کا سات لاکھ میں پلاٹ تھا یعنی کہ یہ نو لاکھ یہ ہو گیا اور ساڑھے بارہ ہزار پے اس کا خرچہ ہو گیا اسی طریقے سے آپ اپنے برینڈ کو ریجسٹر کروائیں گے جس نام سے آپ نے چلانا ہے وہ بھی ایک تقریباً تقریباً وہ بھی پندرہ ہزار روپے کا خرچہ ہے اس طریقے سے باقی چھوٹے موٹے سارے خرچے نکال کے دس لاکھ روپے میں آپ یہ پورا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی جس نے بھی اس کام کو شوک سے کرنا ہے اس کے پاس دس لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اچھا پلانٹ لگا لینے کے بعد اس کے لئے کوئی سپیشل کاریگر رکھنا پڑتا ہے یا اگر بندہ سیکھ لیتا ہے فرض کریں آپ کے پاس یہ آگے سیکھ لیں گے تو اس کے بعد یا ہمارے پاس جیسے آگے سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سیکھنے کے بعد ان کو کوئی کاریگر رکھنا پڑے گا یا خود ہی سیکھ کے اور کام شروع کرتے ہیں بیسی کے بھی بیس تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کرنے سے ٹھیک ہے اگر آپ کی کیمیسٹ اگر کو ہیر کرنے تو سونے پر سو آگیا ہے ٹھیک ہے کیمیسٹ تو سستے میں نہیں ملتے سر نہیں ملتے لیکن اگر بندہ خود کرسکتا تو پھر کم از کام اسے خود اچھے طریقے سے منیج کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے اگر آپ کیمیسٹ اگر آپ ہیر کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کم از کام ایک مند روم اور ٹیم مند تھا اس کی صحیح ہے اس سے کام کو خود سیکھ کریں اس میں سیکھنے کے بعد اب آپ بات میں فونٹ نہیں کرسکتے تو آپ کو ہنر آگیا ہے آپ یہ کام اپنے ہاتھوں میں رکھیں باقی کام آپ ہیر سکتے ہیں اچھا اس کو سیکھنے کے لئے تقریباً یعنی کہ کم سے کم کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اگر کوئی بندہ سیکھا چاہتا ہے اگر تو سیکھنے ہاتھا جو خالی سیکھنے کی بات ہے جی وہ خالی آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں بھی سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی دن میں بھی آپ کو پلانٹ کا پتا چاہ جائے گا بریقیاں پتا چاہ جائے گی اگر سکھانے والا بندہ ہوں جے جے نئی سکھانے والا ہوگا تو آپ سیکھ سکتے ہیں چلے جب بہت سے دوست ہیں سیکھنے کے خواہش مند تو اب ان کے لئے میں آفر دے رہا ہوں کیونکہ یہ پلانٹ دوست کا ہے یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم کوئی مناسب سی فیس رکھ کے اگر کوئی وارٹر فیلٹریشن کا کام سیکھنا چاہتا ہے اور اس کا شکین ہے تو وہ اس کام کو کرنے سے پہلے آ کے سیکھ لیں مناصف سی فیس رکھیں گے وہ رابطہ کر کے آپ ہمارے ساتھ نمبر ہے میرا 03035220390 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں رابطہ کر کے اگر آپ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو بھی اگر کام سیکھنا چاہتے ہیں شروع میں تو بھی اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو مناسب سی اس کے لئے فیس ہوگی وہ فیس پے کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ میرے پاس اس نمبر پر رابطہ کر کے آ سکتے ہیں اور پلانٹ آپ کو جہاں پہ بھی پورے پاکستان میں آپ لگوانا چاہتے ہیں آپ کو پلانٹ لگا کے ہم دے سکتے ہیں علی بھائی بہت شکریہ آپ کے تعاون سے ہی ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں جہاں پہ اس کی ابھی اویلیبلیٹی نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس کو لگائیں گے میں اس کی ایک پرابر پوری فیزیبلیٹی ریپورٹ بنا کے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ضرور چڑھاؤں گا تاکہ کیونکہ یہ ہر گاؤں کی ہر گھر کی ہر جگہ کی ضرورت ہے کیونکہ پورے پاکستان میں پانی صاف نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں صاف پانی نہیں ملتا ہر صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صاف پانی کے لیے یہی پانی استعمال کریں تو اس میں یہ ہے کہ گاؤں لیول پہ اگر ہم اس پلانٹ کو لگا دیتے ہیں ہر گاؤں میں اگر لگا ہوا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سستے میں وہاں پہ سسٹم شروع کر کے لوگوں کو ہر گھر میں پانی پروائیڈ کر سکیں کیسے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا خیال ہے بلکہ یہی بات ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ لوگ جو پانی خرید نہیں سکتے خرید کے نہیں پی سکتے وہ ان کی بھی تو زندگی یعنی لائے وہ بھی تو پانی ریوز کرنے کا حق رکھتے ہیں تو ہم نے اپنے شوق میں خاص سیٹپ رکھا ہے یہ بھی ایک آفر آپ نے سن لی ہے بہت ہی زبردست آفر ہے یہ لاہور میں میں موجود ہوں شیرشاہ کالونی رائیوینڈ روڈ پہ تو اگر فرض کرو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو بھائی نے بتا دی بھائی نے کہ وہ بیس روپے میں آپ کو انیس لیٹر والی جو کین ہے وہ آپ کو فل کر کے دے سکتے ہیں چاہے آپ بیس لیٹر کا کولر لے آئیں چاہے آپ بوتل لے آئیں آپ کو بیس روپے میں یہ فل کر کے دے سکتے ہیں تو لہٰذا اس سے کوئی سستی چیز آپ کو مل نہیں سکتی ابھی بھی گندہ پانی پینا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اب آپ یہاں سے ساف سترہ پانی صرف بیس روپے میں انیس لیٹر یا بیس لیٹر آپ لے کے جا سکتے ہیں علی بھائی بہت شکریہ اللہ خوش رکھے انشاءاللہ اسے پورے ملک کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جو انتظار میں تھے آج سے انشاءاللہ اس کو ہم شروع کروا دیں گے وارٹر فلٹریشن کا کام ہم تیزی سے کریں گے بہت شکریہ سر پاکستان زندہ بار